اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہین ارجمند اور آپ کو آج کی اس نئی ویڈیو میں ویلکم کہتی ہوں ایک ٹیبرٹ روزانہ صحت من گھرانا اس ٹیبرٹ کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر صرف ایک ٹیبرٹ روزانہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی اتنے زیادہ فوائد ہیں دونوں مرد اور خواتین کے لیے کہ اگر ان کو گنوانے بیٹھ چاہوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن کوشش کروں گی کہ کم وقت میں اس کے بارے میں وہ تمام معلومات آپ کو دے دوں جس کے ملنے کے بعد آپ اسے استعمال کر کے سر سے پاؤں تک اپنی بہت سی پرابلمز کو سولف کر سکتے ہیں وہ لوگ جو اپنی سکین کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں گلوئنگ اور سپورٹلیس سکین حاصل کرنا چاہتے ہیں دار سرکرز چھائیاں اور وقت سے پہلے جھوڑیوں سے پریشان ہیں پٹھوں کی کمزوری کا شکار ہیں کندوں میں پٹھوں میں اور کمر میں درد و کھچاؤ کی وجہ سے پریشان ہیں ہر وقت چرچرہ پن رہتا ہے جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے اور ہر ٹائم سستی محسوس ہوتی ہے کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا بال گرتے ہیں ہارمونل ایم بیلنس کا پرابلم ہے اور بہت سے مسائل کا حل صرف یہ ایک ٹیبلٹ ہے یہ وائٹمین ای کی ٹیبلٹ ہے جو کہ یویان کے نام سے فارمیسی سے مل جاتی ہے جو کہ تین مختلف ڈوز میں اویلیبل ہوتی ہے جو کہ ٹو ہنڈرٹ ایم جی فور ہنڈرٹ ایم جی اور سکس ہنڈرٹ ایم جی میں ہوتی ہے لیکن اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو فور ہنڈرٹ ایم جی میں استعمال کریں تو سب سے پہلے میں اس کے امپورٹنٹ اور کومن یوزز آپ کو بتا دیتی ہوں جس کو میں خود بھی اپلائے کرتی ہوں تو سب سے پہلے آپ اس کیپسول کو کسی بھی فیس پیک میں ایڈ کر کے اپلائے کر سکتے ہیں جیسے کہ رائز فلور اور ملتانی مٹی کے پیک میں جو کہ آپ کی سکین کو نکھارنے کے ساتھ ساتھ سمودھ سپورٹ لیس اور گلوئنگ بنائے گا اس کے علاوہ آپ اس کیپسول کو نائٹ ٹائم میں اپنے فیس پر ڈریکٹلی بھی اپلائے کر سکتے ہیں جس سے یہ آپ کی سکین کو وقت سے پہلے بڑھا ہونے سے روکے گا آنکھوں کے گیر دھلکوں کو ختم کرے گا سکین پر اگر سکارز ہیں تو ان کو ریڈیوز کرے گا سکین کو راز بھر موس جائز رکھے گا اس کے بعد آپ اس کیپسول کو روزانہ ناشتے کے بعد بھی کھا سکتے ہیں جس سے یہ آپ کی سکین کو اندر سے رپیر کرے گا اس کے علاوہ پٹھوں کو مضبوطی دے گا جس سے میں تھرکن و سوستی کو دور کرے گا اس کے علاوہ بالوں کو بھی گرنے سے روکے گا ایوین کیپسول کو آپ ایزا لیپ بام بھی اس کر سکتے ہیں وہ لوگ جن کو سکیچ مارکس کا مسئلہ ہے وہ اس کیپسول کو کٹ کر اس کا آئل نکال لیں اور اس کو ایفیکٹی ریئیس پر اپلائی کریں تو پندرہ دن کے اندر اندر سکیچ مارکس کافی حد تک ریمو ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کے نیز کمزور ہیں یا ان کی گروت بہت سلو ہے تو ڈیلی رات کو اس کیپسول کو نیز پر اپلائی کرنے سے آپ کے نیز بہت اچھے سے گروت ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ جن لوگ کے بال کمزور ہیں رف ہیں گرتے ہیں تو وہ لوگ چند کیپسول لیں اور اپنے بالوں کی جڑوں میں ان کو اپلائی کر لیں اور ایک گھنٹے کے بعد بالوں کو واش کر لیں واش کرنے کے بعد آپ خود حیران ہو جائیں گے اور اگر دس دن کے بعد ایک بار ایسا کرتے رہیں تو آپ کے بال باقیوں سے بہت خوبصورت نظر آئیں گے وائٹامین ای باقی تمام وائٹامینز میں سے سب سے زیادہ پارفول انٹوائی اکسیڈنٹ ہے اور یہ ہمارے جسم سے فری ریڈیکلز اور ٹوسک ریڈیکلز کو ریڈیوز کرتا ہے اور ہمارے جسم میں بہت سے رپیرز کرتا ہے جو کہ فوراں تو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اگر اس کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات نظر آنے لگتے ہیں جیسے کہ وقت سے پہلے جھوڑیاں اور پٹھوں کی کمزوری وغیرہ وغیرہ لیکن جن لوگوں میں وائٹامین ای کی کمی نہیں ہوگی یا وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کیپسول کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے بال بہت ہی زبدست ہوں گے چہرہ دھمکتا ہوا ہوگا جیل صاف ہوگی جوانہ ذر آنے لگے گی چہرے پہ رنکس کم ہوں گے آنکھیں چمکتی ہوں گی چہرہ فریش مسکراتا ہوا ہوگا گردن اس کے سیدھی ہوگی چہرہ جھکا ہوا نہیں ہوگا بھلکہ انرجیٹک نظر آئے گا تو وائٹامین ای ان ساری چیزوں کو پرفیکٹ کرنے میں ایک شاندار انگیڈینٹ ہے اس وائٹامین کی کمی موصلی تیس سال کے عمر میں آنا شروع ہوتی ہے آج کل تو بیس سال سے پچیس سال کے میز اور فی میز میں بھی یہ کمی دکھائی دیتی ہے اب یہ ساری چیزیں بیس سال سے پہلے کیوں نہیں کمزور ہوتی کیونکہ وائٹامین ای کی دیفیشنسی اس عمر میں نہیں ہوتی اور سکن بھی فریش ہوتی ہے تھکن بھی نہیں ہوتی کمزوری فیل نہیں ہوتی تو آپ میں سے کوئی بھی اس کی ایپسول کو استعمال کر سکتا ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکس نہیں ہیں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے پندر دن تک لگا تار ایک کی ایپسول روزانہ استعمال کریں پھر اس کے بعد ایک دن چھوڑ کر ایک دن استعمال کریں اور اس طرح سے لگا تار تین ماہ تک استعمال کریں انشاءاللہ طلب بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا تو اس سے ریلیٹک کوئی بھی کوسچن ہو تو کومنٹ باکس میں پوچھ لیجئے گا ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ